بسم اللہ الرحمن الرحیم حدوث عاشق وان صاحبہ موزیز حاضرین خواتین حضرات میڈیا سے تعلق رکھنے والے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے خواتین حضرات السلام علیکم آج کے دن دو مختلف زاویوں سے اگر دیکھا جائے تو بہت اہم ہے پہلا وہ ہے جو ہماری حکومت نے پچھلے ایک سال میں اس ملک کے مختلف مسائل کو سامنے رکھ کر جو اقدامات کرنے کی کوشش کی اور کس حد تک ہمیں کامیابی ہوئی اور کس حد تک ہمیں ان مشکلات کا سامنے کرنا پڑا دوسرا جیسے کہ آپ نے بھی دیکھا کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کے ایک بہت ہی اہم مور سے ہم گذر رہے ہیں جس کا تعلق کشمیری عوام کے مسائل کشمیری عوام کی آزادی اور ان کی جد و جہد سے ہے جس کے بارے میں پوری قوم متحد ہو چکی ہے پوری دنیا میں کشمیر کی آواز دوبارہ اٹھ چکی ہے اور پوری دنیا نے کشمیر کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے اس بات پر اب متاسق ہو چکی ہے کہ ہندوستان کے حکومت کو پاکستان سے بات چیت کرنا پڑے گی کیونکہ کشمیر کے معاملے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اگر جنگ ہوئی تو نہ ہندوستان رہے گا اور نہ پاکستان رہے گا مگر یہ وہ راستہ ہے جو ہم نہیں لینا چاہتے ہیں وزیر آزم نے بارہا اس بات کا اعلان کیا ہے کہ کشمیر اور وہ ایک سال سے کوشش کر رہے ہیں انہوں نے مودی کو دو خط لکھے دو دفعہ ٹیلیفون پر بات ہوئی مگر ہندوستان کی جو حکومت ہے اس نے ابھی تک مختلف بہانے سامنے لا کر گفتگو کرنے گفتگو کرنے سے بلکل گریز کیا مگر کل ہی پرسوں جب وزیر آزم کی گفتگو ہی داناللڈ ٹرمپ سے تو اس میں یہ بات آئی وزیر آزم نے ان کو بتایا کہ میں ایک سال سے کوشش کر رہا ہوں یہ بات ہی نہیں کرتے اس پر پریزرن ٹرمپ نے بڑے حیرت پہ اظہار کیا انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو بینل اقوامی جو پریشر ہے وہ بہت جلد ہندوستان کی حکومت کو اور کشمیر میں بڑھتے ہوئے جو جو بڑھتے ہوئے جو سنگینی ہے صورتحال کی اور کل ہی ہندوستان کی حکومت نے چار اقدامات پہ اعلان کیا ہے کشمیر کو مکمل طور پر ایک پولیس اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے آسام میں جو بنگلہ دیش سے آئے ہوئے مسلمان بنگالی ہیں ان کے خلاف کاروائی شروع کر دیا ہے ہندوستان کی حکومت ہم ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس فلسلے کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے جس کے تحت نریندر مودی آر ایس ایس کا وہ فلسفہ اور یہ بات وزیر اعظم نے ٹرمپ کو بتائی کہ آر ایس ایس کا فلسفہ یہ ہے کہ ہندوستان میں صرف ہندووں کی حکومت ہوگی اور ہندتوار راج ہوگا اور اس کے تحت ہی وہ یہ کشمیر کے خلاف اور مختلف جو جو اقلیتیں ہیں ان کے خلاف یہ پیروائی کر رہے ہیں تو میں آج کے روز کشمیر کے مسئلے کو جو ہم سب کے دل میں ہے ہم سب کے ذہن پر چھائے ہوا ہے میں آپ کے اقین دلاتا ہوں کہ حکومت کے جانب سے اب یہ مسئلہ جو اٹھایا گیا ہے دوبارہ کئی سال بعد ہم اس لفتک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ کشمیریوں کو آزادی نہ مل جائے جب تک کہ کشمیر کو کشمیریوں کی مرضی کے مطابق وہ ان اپنے مستقبل کا فیصلہ نہ کر لیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ان دشواریوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہماری حکومت کو شروع ہی میں آج سے ایک سال قبل جب وزیراعظم نے اپنے حدے کا حلف اٹھایا تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت مل کی جو معیشت تھی وہ اس قدر سنگین بہران میں مبتلا ہے ہم نے جو محسوس کیا تھا جو ہمارے علم میں تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا مگر جب ہم آئے حکومت میں تو ہمیں پتا چلا کہ حکومت ہر ادارہ جو ہے اس کا خزانہ خالی ہے ہر ادارے کا دیوالیا نکل چکا ہے چاہے وہ پاکستان ٹیلیویزن ہو چاہے وہ پی آئی اے ہو ریلویز ہو ہر ادارے میں نقصان اربوں تک مہت چکا ہے اور ہم نے دیکھا کہ حکومت کا خزانہ بلکل خالی تھا اور اس کے پاس یہ گنجائش ہی نہیں تھی کہ وہ اس نقصان کا بوجھ اٹھا سکے اپنے واجبات ادا کر سکے وغیرہ وغیرہ مگر اس کے باوجود ہم نے بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے ان حالات کا سامنا کیا اور جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا بھی گیا کہ ہم نے دوستوں دوست ممالک سے ہم نے مجندات لی بین الاقوامی واجبات نو ارب ڈالر کے جو جو ڈیو ہو چکے تھے وہ ہم نے ادا کیے جو ملکی واجبات تھے وہ بھی ہم نے ادا کرنے کے لیے ہم نے مختلف سکین شروع کی مگر پھر آپ جانتے ہیں کہ جو بجٹ ہم نے پیش کیا عوام کے سامنے پاکستان کی تاریخ میں عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے اس سے بہتر پروگرام کبھی نہیں آیا تھا ہمارا عظم ہے کہ ہم پاکستان اندہ پانچ سال میں ہم پاکستان کے تقریباً تمام غریب طبقے کو ہم گھر فرام کریں گے ہماری جو سائٹ کھلی ہوئی ہے ناظرہ کی روزانہ دس سے پندرہ ہزار اپلیکیشن دا رہی ہیں پورے پاکستان سے اور وہ غریب لوگ جو پانچ ہزار روپے مہینہ یا دس ہزار روپے مہینہ یا پندرہ ہزار روپے مہینہ دینا چاہتے ہیں ہم ان کو گھر بنا کے دیں گے اگلے سال سے گھروں کی جو ڈیلوری ہے وہ شروع ہو جائے گی اس سے غالباً سوڑھے تین سے چار لاکھ گھر جو ہیں بزیر تعمیر ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پانچ سال کے عرصے میں پاکستان کی نے عرض کیا پانچ ہزار یا دس ہزار یا پندرہ ہزار کا مہینہ دے کر چند سالوں میں وہ اپنے گھر کے مالک بن سکیں گے اسی طرح ہم نے کل یہاں پہ وزیراعظم نے صحت کارڈ کا دوبارہ ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے معذوروں کے لیے غریبوں کے لیے اس صحت کارڈ کے تحت جتنے بھی لوگ ہوں گے اور ہمارا عظم ہے کہ پانچ سال میں ایک کروڑ صحت کارڈ ایشو کر دیا جائیں ہم ساڑھے ساتھ لاکھ روپے تک کی طبیعہ امداد اور ہزار پتالوں کے لیے خرچے ہیں وہ ہم ان لوگوں کو فراہم کریں گے غریب لوگوں کو ہر خاندان کے لیے جس کے پاس ایک کارڈ ہوگا ساڑھے ساتھ لاکھ روپے تک کی مفت طبیعہ امداد جو ہوگی وہ ان کو محصر ہوگی اسی طریقے سے ہم نے احساس پروگرام کے تحت اور پنجاب میں سوشل سیورسز پروگرام کے تحت ہم نے کوئی ایک سو چودہ سکیم شروع کی ہیں جن کا تعلق غریب عوام کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے استطاعت دینے کے لیے ہماری سکیم ہیں یہ کام آئیں گی اس میں غریبوں کے لیے بزنس لونز جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دکھانے کے لیے بینکوں سے لون نہیں لے سکتے ایک سے پانچ لاکھ تک ہم لون دیں گے تاکہ وہ اپنے بزنس کے آغاز کر سکے ہم اس کے تحت غریبوں یتیموں اور بیواؤں کے لیے ہم سکیم شروع کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہم نے ایک اور سکیم شروع کی ہے جس کا لوگوں کو بھی علم نہیں ہے وہ ہے کہ جو بڑے بڑے خاندان ہیں جن کے ہاں آٹھ یا دس افراد ہیں غریب لوگ ہیں اور دہات میں لیتے ہیں خاص طور پر ان کے لیے ہم ایک مویشی کی فراہمی کو ممکن بنا رہے ہیں ایک بکری یا ایک گائے یا بھینف اس خاندان کو مفت دی جائے گی تاکہ وہ اپنے خاندان اپنے بچوں کی غضائیت بہتر بنا سکیں اور اگر وہ فاضل دودھ پیدا ہوتا ہے اس جانور سے تو وہ بیچ کر اپنی جو سینڈر لیونگ ہے اپنے کمائی میں اضافہ کر سکیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ پروگرام جو ہے پاکستان کی تاریخ میں جو عمران خان صاحب کا تصور ہے ایک فراہی ریاست کا اسلامی فراہی ریاست کا یہ اس کے تحت یہ اس سے زیادہ بہتر اور آپ اس کے غور سے پڑھئے گا پروگرام پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں آیا تھا اسی طریقے سے ہم نے بجٹ میں اپنے ترقیاتی بجٹ کو تقریباً دگنا کر لیا ہے پانچ سو ارب سے اب ہم نے اس سال نو سو ارب روپے ہم ترقیاتی کاموں پر خرچ کریں گے اور ہم انشاءاللہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو بیرورگاری ہے اس کو جہاں تک ہو سکتا ہے اندہ چار پانچ سال میں کم سے کم کیا جائے کوشش تو ہی ہے کہ ختم کیا جائے مگر اس کے لئے انشاءاللہ ہم جو مختلف سکیمیں سامنے لے کر آ رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ پہلا سال تو ہمارا بڑا مشکل گزرا ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہمیں کچھ بڑے سخت اقدامات لیے مگر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ دوسرا سال جب شروع ہو چکا ہے یہ اس سے بہتر ہوگا تیسرا اور بھی ہوگا اور چوہ سے اور پانچ سال میں آپ دیکھیں گے کہ ان اقدامات کا جو پھل ہے وہ قوم کو کس طریقے سے ملے گا میں میڈیا سے صرف اتنی درخواست کروں گا کہ وہ جب بھی اور ہمارے سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں جب بھی وہ ہماری حکومت پر کسی قسم کی تنقید کریں یا کوئی بھی مسئلہ سامنے آئے تو ہمارا موقع ضرور بیان کریں جو ضرور غلطیاں ہوئی ہوں گی ہمارے سے ہوتی ہیں حکومت بہت بڑی ہے ہر چیز پر کنٹور کرنا ممکن نہیں ہوتا مگر ہر معاملے میں ہر مسئلے پر ہر وہ چیز جو ہمارے خلاف اگر میڈیا کوئی خبر نکال رہا ہے یا کوئی تنقید کر رہا ہے ضرور کریں ہم تو پریس کی آزادی میں یقین رکھتے ہیں مگر ہمارا موقع بھی لے لیں بیان کر لیں تاکہ قوم کے سامنے وہ تمام تصاویر آ جائیں ایک ہی موضوع پر جن کی میں سمجھتا ہوں قوم کو اگاہی ہونی چاہیے میں ڈاکٹر صدوہ صاحبان کا بہت مشکور ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے آج اس نشست احتمان کیا اور مجھے خوشی ہے کہ بیڈیا بڑی تعداد میں موجود ہے یہ پہلا سال جو آج ہمارا ایک سال ہو گیا ہے وزیراعظم عمران خان دن رات محنت کر رہے ہیں میں ان کو سنتیس سال سے جانتا ہوں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک شخص اتنا یعنی وہ اٹھارا اٹھارا گھنٹے روزانہ کام کرتے ہیں ہر موضوع پر ہر شعبے میں قوم ازلگی کے وہ درجتی لے رہے ہیں کام کر رہے ہیں میٹنگ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے سمرات بہت جلد قوم کے سامنے اور بہتر طریقے سے آئیں گے آخر میں ڈاکٹر صاحب آپ کا اور تمام ساتھیوں کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ